ہلو گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو گائز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ایپ کی انیشل ٹیسٹ چل رہے اور ہماری ایکسپیرینسز کی سریز سٹارٹ ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پی ایپ، جی ڈی پی، کیڈٹ ایرانوٹیکل انجینئرنگ، ایر ڈیفنس، لوجیسٹکس، ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی، سیونٹین، مارچ ٹوینٹی، 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 اینیشل ٹیسٹ ایکسپیرینسز پروم آل سینٹر تو گائز ایکسپیرینسز کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ کافی ریپیٹیڈ اور ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اس سے آپ لوگ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ کس طائب کے قویسٹن آنے ہیں تو چلو آپ کا ٹائم ویش نہیں کرتے ڈائریکٹ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو قویسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس sum of the roots is equal to alpha plus beta is equal to dash آنسر ہے ہمارے پاس minus b divided by a تو یہ mathematics کا question تھا question number 2 ہے ہمارے پاس area of rectangle is dash آنسر ہے ہمارے پاس length multiply by width یعنی کہ l multiply by w تو یہ area of rectangle کا فرمولہ ہے اس کے بعد question number 3 ہے ہمارے پاس how many types of optical fiber optical fiber کے کتنے types ہوتی ہیں آنسر ہے ہمارے پاس 3 types question number 4 ہے ہمارے پاس sin theta divided by cos theta is equal to dash تو یہ trigonometric کے portion سے آیا ہوا ہے اور یہ mathematics کا mcqs ہیں آنسر ہے ہمارے پاس 10 theta question number 5 ہے ہمارے پاس power is the inverse of dash آنسر ہے ہمارے پاس focal length question number 6 ہے ہمارے پاس he was accused dash tapped آنسر ہے ہمارے پاس of تو یہ انگلش کے portion کا mcqs ہے اور preposition کے part سے آیا ہوا ہے آنسر ہے ہمارے question number 7 ہے ہمارے پاس antonym of attract attract کا antonym پوچھا گیا ہے antonym کا مطلب ہوتا ہے جو word opposite meaning دیتے ہو آنسر ہے ہمارے پاس repel یعنی کہ جو attract کا antonym ہے وہ ہے repel question number 8 ہے ہمارے پاس force in terms of charge is given by آنسر ہے ہمارے پاس f is equal to eq question number 9 ہے ہمارے پاس synonym of ability ability کا synonym پوچھا گیا ہے آنسر ہے ہمارے پاس capability question number 10 ہے ہمارے پاس resistance depends on dash resistant کن چیزوں پر depend کرتا ہے آنسر ہے ہمارے پاس size shape اور material question number 11 ہے ہمارے پاس dimension of velocity velocity کا dimension پوچھا گیا ہے تو dimension کو unit سے بھی نکالا جا سکتا ہے اب velocity کا جو unit ہے وہ ہے ms minus 1 تو اس کا جو dimension بنے گا وہ ہوگا lt minus 1 تو physics کے بارے میں میں آپ کو ایک بات پہلی بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ کو physics کا portion اگر clear کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو پانچ چیزی آنا کافی ضروری ہے number first پہ آتا ہے dimensions number two پہ آتا ہے units number three پہ آتا ہے formulas number four پہ آتا ہے جو physics کی first year اور second year کی books میں famous laws ہیں جیسے کہ faraday law law of thermodynamics اسی طرح کی جو laws ہیں یہ آپ کو آنی چاہیے اس کے علاوہ جو important definitions ہیں یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے اگر یہ آپ کو آتے تو آپ physics کا portion آسانی سے clear کر سکتے ہیں question number 12 ہے ہمارے پاس range of projectile is maximum attached answer ہے ہمارے پاس 45 degree question number 13 ہے ہمارے پاس antonyme of mary mary کا antonyme پوچھا گیا ہے answer ہے ہمارے پاس sad question number 14 ہے ہمارے پاس unit of stress stress کا unit پوچھا گیا ہے answer ہے ہمارے پاس fascal تو stress اور strain میں کافی بچے confused ہو جاتے ہیں کہ mostly جو question repeat ہوتا ہے exam میں وہ یہ ہوتا ہے کہ which of the following has no unit اور بیچ میں options میں آپ کو stress اور strain دونوں given ہوتے ہیں تو زیادہ تر بچی جو ہے وہ stress کو لگا کر اپنا answer غلط کر دیتے ہیں تو strain کا نہ کوئی dimension ہے اور نہ ہی کوئی unit ہے جبکہ stress کا unit pascal ہے تو یہ بات آپ نے اپنے دماغ میں رکھنی ہے question number 15 ہے ہمارے پاس transformer works on the principle of dash answer ہے ہمارے پاس paradise law of induction question number 16 ہے ہمارے پاس photo electric effect defines dash answer ہے ہمارے پاس quantum theory question number 17 ہے ہمارے پاس synonym of obstinate obstinate کا synonym پوچھا گیا ہے synonyms کا مطلب ہوتا ہے جو word same meaning دیتے ہو answer ہے ہمارے پاس stubborn question number 18 ہے ہمارے پاس 70% of 70 maths کا percentage کے پارٹ سے آیا ہوا question ہے یہ percentage کے لحاظ سے میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ جو دو zero ہوں گے values کے ساتھ وہ آپ نے cancel کر دینے ایک دوسرے کے ساتھ اور seven کو جیسی ہم seven سے multiply کریں گے تو 49 ہمارا answer آ جائے گا اس کے بعد question number 19 ہے ہمارے پاس i is to see as air is to dash آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں تو کان سے ہم کیا کر سکتے ہیں answer ہے ہمارے پاس hair یعنی کہ کان سے ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ کان سے ہم سن سکتے ہیں تو یہ intelligence test کا portion سے آیا ہوا question تھا اس کے بعد question number 20 ہے ہمارے پاس what will come next تو یہ series کے portion سے آیا ہوا question ہے ہمارے پاس جو series given ہے وہ ہے 62, 30, 14, 6 اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایک series بن رہی اب کافی بچے دیکھتے ہیں confuse ہو جاتے ہیں case میں کرنا کیا ہے اب آپ نے میں اس کو آپ کی explain کر کے دیکھاتا ہوں تو 62 اور 30 کے بیچ میں جو difference ہے وہ 30 کا ہے 32 کا ہے اس کے بعد 30 سے 14 کے بیچ کا جو difference ہے وہ 16 کا ہے 14 سے 6 کے بیچ کا جو difference ہے وہ 8 کا ہے اب ہم نے ایسا difference لانا ہے جس سے ہمارا correct answer آئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 32 کا پہلے difference ہے پھر 32 کو half کیا ہوا ہے 16 کا difference آ گیا پھر 16 کو half کیا ہوا ہے تو ہمارے پاس 8 کا difference آ گیا تو یہ ایک series بن رہی ہے پہلے 32 پھر 16 پھر 8 اب ہم نے simply 4 کا difference لے کے answer نکال لینا ہے تو 6 میں سے ہم نے 4 کو minus کر دینا ہے تو 2 ہمارا answer آ جائے گا اسی طرح کہ آپ کے سامنے کوئی بھی sequence آ سکتی ہے بس آپ نے اسے غور سے دیکھنا ہے اور try کرنا ہے اور ایسے imagine کرنا ہے کہ آپ کا answer صحیح آ جائے تو guys امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اگر بچے ہمارے ساتھ اور experiences share کر دیتے ہیں تو اس کا بھی part 2 بنا کر اسی ویڈیو کا آپ کے ساتھ ضرور share کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ mcqs cover کرائے جائے تو guys اگر آپ چینل پر لائے ہیں تو چینل کو subscribe کر دیں اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو ویڈیو کو like کر دیں تو guys آج شیو ڈیو پر end کریں گے ملتے ہیں next week میں تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا حیال رکھئے گا thank you guys